بتائیں بول عوام میں آج بات کریں گے گیس بہران کی کراچی میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ گیس لوڈ شیڈنگ نے روزے داروں کو ہلکان کر دیا سہری اور افطاری بنانا خواتین کے لیے اس وقت پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے بھر میں گیس بہران کون دیکھ عوام کی مشکلات پر دھیان سکون سے سہر و افطار کرنا ہوا دشوار شہر خائد میں چولوں سے گیس خائب ہو گئے تو امور خانہ داری کو بریک لگ گیا نہ سہری بن پاتی ہے نہ ہی افطاری جب ہی کر رہے ہیں باہر خریداری متاثرہ علاقوں میں فیڈرل بی ایریا نوٹ کراچی سرجانی نوٹ ناظبات لیاقت آباد پیر کالونی ملیر سمیت متعددر علاقے شامل ہیں جہاں دو دن سے گیس اڑنچو ہے کراچی ہی نہیں کوئٹا شہر میں بھی گیس کا مسئلہ ہے شہر کے بیش سے علاقوں میں پریشر انتہائی کم ہونے سے گھرے لوس عارف پریشان ہیں شہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس بہران کا فوری حل نکالا جائے ناظرین کراچی میں سوئی گیس نے گیس فرامی کا شیڈیول تو جاری کر دیا لیکن گیس ہے کہاں سولجر بزارز یا کورونی کی خواتین بول کی تین کو دیکھ کر اعتجاج کرنے باہر نکل آئیں تفصیلات جانیں گے مائنڈ مائنڈے کفیل احمد سے جی کفیل کورونی سے میں اس وقت ریپورٹ کر رہا ہوں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں یہ خواتین بل جمع کرانے کے لئے نہیں بلکہ یہ گیس کی ادم فرامی کے باعث اپنے گھروں سے باہر ہیں اس وقت کیا صورت یہاں رہے ہیں ان سے جانتے ہیں امبری کب سے گیس نہیں آ رہی ہے کافی دن سے بیٹا پورا سردی سے نہیں آ رہا پورا سال کے قریب ہو گیا پورا رمجان میں تو بالکل ہی نہیں آ رہا سردی میں بھی پھر آ جاتا تھا تھوڑا دیر کے لئے نہیں ہے کالی شربت سے روزہ کھولا ہے ہم نے کھانا تک نہیں پکا تھا کل مطالبہ کریں گیا حکومت سے ہاں میں گیس دیں گیس پر ہم کریں ایک تو مہنگائی اتنی ہم ہوتلوں سے نہیں کھا سکتے ہم غریب لوگ ہیں پانی پی کے ہم شکر کر کے بیٹھ جاتے ہم ہوتلوں سے نہیں کھا سکتے کھانا دیکھیں یہ مجبور خواتین ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گیس دستیاب نہیں ہے اور لوگوں کا یہی پرابلم ہے کہ کسی طرح گیس جو ہے وہ مل رہے یہ گھر میں کھانا بن رہا ہے اور میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ خواتین اپنے گھروں سے باہر آکھ اعتجاز کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں اور ان کا یہی کہنے کہ یہ سلنڈر افورٹ نہیں کر سکتی ہے خدا رہا جو سوئی گیس پارے ہیں کفیل احمد بہت شکریہ کھویٹا کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں رمضان المبارک کے دوران بھی گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے گھریلو سارفین کو سہر و افطار کی تیاری میں بھی مشکلات کا سامنا ہے ہمارے نمائندے بول نیوز کے نمائندے دانش مراد ایک کچن میں موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں جی دانش جی کویٹا میں رمضان المبارک کے دوران بھی گیس لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جو گھریلو سارفین امور خانداری میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت میں ایک کچن میں موجود ہوں جہاں پر ایک خاتون بھی موجود ہے جانتے ہیں ان سے کتے مشکلات ہیں سہری افطاری تو تیار ہوئی نہیں پا رہی ہے پہلے تو الپی جی تھی افطاری تیار نہیں ہو پا رہی اعلان ہوا تھا پہلے جلو سردیاں تھی کہتے تھے گیس نہیں ہیں گیس لوڈ شیڈنگی حمد برداشت کی اب رمضان میں اعلان ہوا تھا کہ افطاری اور سہری کے دوران نہ بجلی جائے گی نہ گیس جائے گی بجلی بھی جا رہی ہے اور گیس بھی نہیں ہے گیس اتنی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے کہ میں آپ کو ہتا نہیں سکتی نہ آپ سہری افطاری تو میں تیاری نہیں کر پا رہی ہوں پھر کیا مجبوری آہ مجبوراں جو ہے میں بزار سے نانا پڑا رہا ہے اور بزار کی مہنگائی کا بتائیں آپ کو کتنے زیادہ مہنگائی ہے حکومت سے جو لوگ ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں حکومت ماہ رمضان میں کم از کم ماہ رمضان میں تو گیس کی فرامی کو یقینی بنائی تھا کہ جو لوگ ہیں جو امور خانہ داری میں جو خاتون خانہ ہیں یا جو گریلو سارفی نے ان کو سہری اور افطاری بنانے میں جو ہے وہ مشکلات مزید جو ہیں وہ پیشنا ہیں تو شویٹا سے آگاہ کر رہے تھے یہ صورتحال پورے ملک میں ہیں کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور دوسرے شہروں میں بھی جہاں پر اعلانیا اور غیر اعلانیا جو گیس کی لوڈ ٹریڈنگ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے نہ ہی سہری میں آتی ہے گیس نہ افطاری میں آتی ہے لوگ سہر اور افطار میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں خواتین کے لیے افطاری کا اور سہری کا بندوبست کرنا ایک مشکل کام ہو گیا ہے سلینڈر سفورٹ نہیں کر سکتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں اتنی مہنگائی ہے نہ ہوتلوں سے روز کھانا منگوا سکتے ہیں اور جو گیس بورانے وہ بڑھتا چلا جا رہے ہیں ہم نے سردیوں میں دیکھا تھا کہ سردیوں میں بھی گیس بوران تھا لوڈ ٹریڈنگ تھی اس بار بھی جو سوئی سدرن گیس تھی اس نے ایک پورا شیڈیول دیا تھا جمزان میں لیکن وہ جو شیڈیول دیا تھا اس پر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا یہ کہا گیا تھا کہ کچھ اوقات کر ہوں گی جس میں گیس لوڈ ٹریڈنگ ہوگی لیکن پورا پورا دن گیس نہیں آرہی ہے لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ نہ سہری میں گیس آتی ہے نہ افطار میں گیس آتی ہے نہ دن بھر گیس آتی ہے ہم کس وقت کھانا بنائیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ایک اور مسئلے کی بات کرتے ہیں تو رمضان کی رونکوں کو مہنگائی کی نظر لگ گئی بازاروں میں اشیاء خردنوں کی قیمتوں میں ہوشتوں میں ہوشت ربا اضافہ ہو گیا ہے افطار دستخوان پر پھل غریب کے لیے ایک خواب بن کے رہ گئے ہیں مرغی متن بیف کی قیمت سن کر عوام کانوں کو ہاتھ لگانے لگے ہیں سبر کے مہینے میں عوام کا سبر جواب دے گیا اور حکومت کو انہوں نے آرے ہاتھوں لے لیا رمضان المبارک میں مہنگائی کے تگڑے وار سہری کی تیاری دشوار افطار کے لیے بھی سوچ بچا روزہ داروں کو افطاری میں فروٹ چارٹ پسند مگر کیا کیا جائے ظالم مہنگائی کا مسلسل بڑتی قیمتوں نے شہریوں کو پھل جیسی نیمت سے محروم کر دیا سیپ دو سو سے دو سو پچاس روپے کلو کیلہ دو سو پچاس روپے درجن رموزہ ایک سو پچاس روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے آلو پیاس چماٹر ادرک کی قیمتیں ساتھویں آسمان پر مرغی متن بیف کی قیمتیں سن کر عوام کانوں کو ہاتھ لگانے لگے رائے چنہ دو سو پچاسی موم دو سو ستر روپے کلو بیسن تین سو صفحہ چنہ چار سو روپے میں ملنے لگا چھ سو روپے کلو میں ملنے والی خجور بھی غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ملک میں مہنگائی پر عوام رو رو کر فریاد کر رہے ہیں مہنگائی مقاو نارے لگانے والے حکومت میں آ کر کہاں گئے عوام کو کوئی فائدہ نہیں مل گا ان کا کوئی سسٹم صحیح نہیں ہے اور یہ کر نہیں سکتا ہے یہ سب کھانا پوئی ٹی وی میں دکھانے کے لئے لوگوں کو بتانے کے لئے کہ ہاں بھئی یہ کام چل گا ہے لیکن عوام کو تو ملے عوام کو فائدہ بتاؤ ہر چیز مہنگی ہے مار اندام تو بہت ہی مہنگا ہے غریب آدمی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے کھا نہیں سکتا غریب تو غریب میڈل کلاس طبقہ بھی افطار و سہر کے اخراجات پر تشویش میں مبتلا ہے اس تمام صورتحال میں حکومت کی خاموشی تشویشناک ہے وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم قوڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں دا کہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسیز چلتے نہ رہے سپریم قوڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی پیرے کٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالقین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے